جو ملٹری جیل میں تھے وہ وہاں سے لا پتہ ہو گئے اور ہمارے لیے یہ جتنی پریشانیاں ڈالتے جائیں ہم اس چیز پر مضبوط کھڑیں میری بہن اس لیے یہاں کھڑی ہیں کیونکہ یہ آج اپنے بھائی کے کیس کے لیے آئی ہیں اور کل یہ جا رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہم خواتین ہیں اگر ہم گھر سے نکلی ہیں پاکستان کی ساری مائیں اور بہنیں گھر سے نکل آئیں گی یہ بھول جائیں کہ انسا خیال ہے کہ ہمارے گھروں کو توڑیں گے ہمارے بچوں کو اٹھائیں گے ہمارے بھائیوں کو اٹھائیں گے ہم ڈر جائیں گے ہم پورے پاکستان میں مائیں اور بھی کھڑی ہوں گی ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ پک پورے پاکستان کی مائیں بہنیں اگر ہم خواتین نکل آئیں ہیں ہم مردوں کو کہنا چاہتے ہیں آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے آگے کھڑیں سارے بچے سب کے لئے نکلیں گے جتنے بھی جو ظلم ہیں جتنے بھی ملٹری کورٹ میں اور بچے ہیں ان سب باقی جیلوں میں اور جو ہم دیکھ کے آئے ہیں جو جن کی ہم جو جن کی فیملیز پیچھے ہیں جن غریب غریب مزدوروں کو انہوں نے اٹھایا ہے ان کے جو ہم نے کھڑے ہونا ہی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمت دے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے ڈرارہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ڈھمکی آندھے کوئی بات نہیں ہم اب بیٹھیں گے نہیں اب چیزیں بہت دور چلی گئے ہیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہر ایک فرض ہے جو ظلم کے خلاف نہیں کھڑ ہوتا وہ ظالم کے ساتھ ہے اسے ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے مزلوم کے ساتھ کھڑ ہونا ہے ظالم کے ساتھ اور ڈرنے کون سے پاتے ہیں ہاں رامی سپاک میں بتاتی ہوں کہ میں دو دن سے یہ ہی بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جید ملٹری تنسیبات کے اوپر توڑ پوڑ ہوئی میں تب سے پوچھ رہوں کہ ملٹری تنسیبات کی کیا حیثیت ہے اینٹے ہیں پتھر بیکار جہاز جہاز جن کے پیچھے یہ انسانوں کی پچیس لوگوں کو شہید کیا باقیوں کو جیلوں میں بند کر کے سزائیں دے رہے ہیں آپ دیکھیں دس دس مہینے تو سب کو ہو گئے کچھ سزائیں کٹ رہے ہیں میرا حسان نیازی اگر گیا جتی در پکڑا نہیں گیا میرے ڈرائیور اور خنسامے کو دھوانے دس مہینے جیل کٹ کے آئے ہیں اور ان کا ڈرائیور کٹ کے آئے ہیں کس چیز کی سزائیں کٹ رہے ہیں نہیں اور میرا ملازم ایک تھا وہ بچارہ بیمار کے ہسپتال کٹ کے آئے ہیں ان سے یہ پوچھے کہ اندوں نے کسی سے معافی مانگی کہ ہم غلطی سے ہم نے لوگ اٹھا لیا سب کے موبائل لے لیا سب کے گھروں سے لیپ ٹاپس لے گئے سب کے گھروں میں توڑ پوڑ کی چوریاں کی چیزیں اٹھا کے لے گئے میرے گھر میں آئے میرا فریج پرتنوں کی ارماریاں پستر ہر چیز دیکھ رہے ہیں جو دل کرتا ہے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں کسی نے یہ پوچھا ان کو یہ پوچھا ابھی تک نہیں کیا کہ آپ یہ سامان کے در دیکھے جا رہے ہیں اور جو توڑکھوڑ لوگوں کے گھروں کی کی بلٹی کہ وہ جو فوجی بھائر تو فوج کے پاس بہت پیسے وہ ٹھیک ہو جائیں گے لوگوں کے گھروں کا انہوں نے توڑا ہے ان کو کس نے ٹھیک کرنا ہے نہ انہوں نے معافی مانگی کسی سے نہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں جو بچارے پچیس شہید بچے جوان ان کے گھر والوں سے معافی بلکہ ان کو کہا کہ تم نے بات بھی نہیں کرنی ہے اپنے بیٹے کی تم نے ان کی جو شہیدوں کی نیتیں انہوں نے کہے کے دن ان کو پکڑائیں دیں آپ یہ اتنا زن تو شاید ہی ہم نے کی سنا ہوگا ہم کشمیر کی برائی ایسی کرتے ہیں کشمیر تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے جو انہوں نے پاکستان میں کیا مقموضہ کشمیر میں جو ہو رہے ہیں وہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں انہوں نے ان اینٹوں پتھروں کے نام پہ جی جنا کا گھار تو کور کمانڈر کا گھر اس کی کیا حیثیت ہے گھر کی انہوں نے ہم خود وہاں پہ موجود تھے کہیں کسی نے کوئی توڑکھوڑ نہیں کی زڑک پہ ہم تھے کوئی اندر نہیں اور اگر کوئی بچے اندر چلی بھی گئے تو کون سا گناہ ہو گیا وہ کون سی مقدس جگہ تھی لوگ تو خاندہ کعبہ کے اندر بھی جا کے آرام سے چلے جاتے ہیں ان مقدس جگہوں کی کون سی حیثیت تھی اس کے پر یہ سارے سیاستہ تنسیبات ہمارے اتنی بڑی مقدس چیزیں تھی کون سی چیز تھی مقدس پاکستان کی چیزیں تھی اور یہ انسان تھے انسان کی قیمت سب سے زیادہ ہے دنیا میں اور انہوں نے انسانوں پر ہر قسم کا ظلم کیا زخمی بھی کیا دو تین بچے پاہج ہوئے ہیں انہوں نے کسی کا یہ نام بھی نہیں لیتے نہ یہ ان کی بات کرتے نہ انہوں نے معافی مانگی کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے پور کمانڈر کے گھر کے وہاں سب باہر اتنی گولی چلی پیچھے سے انہوں نے اتنی پیچھے سے گولیاں چلائیں یہ گولیاں ہندوستان کے لیے تھی کہ یہ دشمنوں کے لیے تھی کہ پاکستان اپنے لوگوں پر چلانے کے لیے تھی ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کشمیر اتنی فائرنگ کرتا ہے ہمارے کشمیر کے اوپر کبھی جوابی فائرنگ بھی نہیں کرتے ان کے اوپر کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں زیادتی ہے ان کے اوپر کرنا لیکن اپنے لوگوں پر جو انہوں نے کیا اور حسان اور عباد پر جو انہوں نے ان کو غائب کیا سامنے لے کر آئیں ان کے جرم بتائیں ان کو سزائیں بتائیں تو سامنے دیں چھپ کے کیوں پکڑ کے بند کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی صحیح چیز ہے نہیں ہی اس لیے نہیں بتائیں کہ اپنے جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ہی ٹھیک نہیں کر رہے انہوں نے ہر کام غلط کیا انہوں نے سزائیں غلط دیا انہوں نے خلال دہیا Building ان کو یہ چھٹتے ہیں پھر اب یہ کہیں گے میرے جیسے کو آپ بول کئی رہے ہیں جانا منعا نہ بھی نالے کیوں ملٹری کا نام نہ لے behöونکہ شہر ملٹری ہماری ہے پاکستان کی ہم تو٦ many join یہ کہ بھی لوگ نام لیتے ہیں اور مساد کا بھی لیتے ہیں ملٹری ہماری کتنی پاکیز ہے لیکن افسوس ہے کہ پاکستان کی ملٹری ہے جتنا ظلم پاکستان کے اوپر ہو رہا ہے ملٹری کے ذریعے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہم پورٹ میں بھی جا رہے ہیں اور ساری جو بھی اس پہ ہو سکا کریں گے اور میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ جو زیادتی ہوگی اگر ان کے ساتھ جس قسم کی بھی زیادتی ہوئی اس کا بھی حساب یقیناً دیں گے اور میں آپ کو بتاؤں میں جتے لوگ انہوں نے رکھی اور جو جو کر رہے ہیں ان سب کی بات میں کہانی تیار ہوگی اور سب کا حساب قطاع اور یہ یہ نہیں ہوگا کب تک رکھیں گے اور میرا دل ہے میں ان فوجی بھائیوں کو بھی کہتی ہوں جو ان کے کہنے مانتے ہیں کہ آپ بھی انسادوں کی طرح ٹھیک کریں آپ انسان ہیں حکم ماننا ہر غلط حکم ماننا کسی کا بھی جائز نہیں ہے ان کو چاہیے یہ اپنے لوگوں کو سمجھ کے بچوں کو سمجھ کے انہوں نے ان کے ایک ایک سال زیادتی ہوگی پڑھائی کے ضائع کیے نوکریوں کے ضائع کیے ان کے گھروں کے حالات پریشان سب ہوتے تو ان کے مستقبل زہنی طور پہ ان کو ٹوچر کیے وہ جو عباد ہے اس کا پچھا جب خوت ہوا تو انہوں نے اس کو وہاں رکنے نہیں دیا کہ وہ اپنا غم غلط کر سکتا اور آج اگر وہ وہاں پہ جھیل میں اس کا طبیعت اس کی خراب ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو اسے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کری تو اس کی کیا حالت ہے ان کے پاس تو کوئی انہوں نے اس کے ایک اور جگہ بند کر کے اس کو اور ٹوچر کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو جتنی بھی ماں ہیں جن کے بچے جن کے لال اس حالت میں سال سے زیادہ ہو گئے کتا ظلم برداشت کر رہے ہیں لیکن جو نوجوانوں سے جو قیمتی نوجوان ہے جو انٹیلیکشن نوجوان ہے جو ان سے جینے کا مقصد چھیلیا اس کا ازالہ کون بھرے گا کوئی نہیں کرے گا آپ سوچیں وہ اتنے اچھے بچے ہیں وہ بچارے ہیں ان کو کہتے تھے کہ تم سائن کرو کہ ہم بہت اچھی حالات میں یہاں تھے اور ہمیں یہاں پہ کچھ نہیں کہا گیا اور وہ بچوں نے سائن نہیں کیا حالانکہ خان صاحب نے مجھے کہا ان بچوں سے کہے سائن کرے اور گھر چلے جائیں ان بچے نہیں مانے وہ اتنے اچھے بچے ہیں آپ حیران ہوں گے آپ ایک ایکی کی کہانی سنیں میرا بھائی پر ایچھو ہے آپ کا بھائی پس یہ دیکھیں یہ نکل کے یہ بہت بڑے لوگ بن کے نکلے گے آپ یہ دیکھنا انشاءاللہ بڑے خاص کی میرے بڑے کام کریں گے ہماری بڑے عرصے کے علیہ والدہ کی بدواہ تو ہوتی ہے آپ ساری مائے بدواہ دے رہے ہیں پھلیں گے تو ضرور انشاءاللہ یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ پچیس رمضان کو میڈم ہمارے ساتھ دی اسیران کے لیے عمران خان کے لیے ہم دعا کرنے گئے یہ اتنے گھبرائی ہوئے ہیں کیونکہ دعا کرتے ہی ہمارے اخلاف پرچے دیئے اب کیا پچیس کروڑ عوام کو اسیران کر سکتے ہیں پچیس کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ پڑی تھے انشاءاللہ یہ پچیس کروڑ روگوں کی آواز بند نہیں کر سکتے یہ سارے مقدمات ختم ہوں گے عمران خان پائزت بری ہوگا پچیس کروڑ عوام ہوگا